السلام علیکم ورحمت اللہ میرے اس ویڈیو میں آپ دعائز بل بہت شیف کا مکمل طریقہ زکاة ادا کرنے کا جانیں گے اس کی شرائط اس کے لوازمات کیا ہیں یہ آپ جان سکیں گے پوری ویڈیو کو دیکھیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں دعائز بل بہت شیف ایک عظیم دعا ہے اگر آپ روحانیت چاہتے ہیں آپ اللہ تعالی کا قرب چاہتے ہیں آپ دین و دنیا کی برکت و بلائی اور خیر چاہتے ہیں یہاں تک کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کو بھی سعادت دینی اور دنیاوی دونوں نصیب ہو تو آپ کو اپنا دعا حزب البہر شیف کا عمل ضرور کرنا چاہیے آپ امام ابو الحسن شازلی رحمت اللہ عارف فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو میرا یہ حزب یعنی حزب البہر یاد کروا اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بچے اس حزب البہر شیف کو پڑھتے ہیں تو ہدایت پر رہتے ہیں صلات مستقیم پر رہتے ہیں اور مختلف قسم کے حادثات سے اور پریشانیوں سے اور بگڑنے سے بچے بچ جاتے ہیں تو ہمیں حزب البہر شیف کو تھامنا چاہیے ہماری تو یہ کوشش ہے کہ گھر کا ہر فرد دعا حزب البہر شیف کا ورد کرے اللہ تعالی ہمیں توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالی آپ سب کو بھی توفیق اطاف فرمائے دعا حزب البہر شیف کے عمل کے لیے سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس کی اجازت کا متصل ہونا یعنی جو شخص صاحب مجاز ہو اور جس کا سلسلہ متصل ہو اور اس تک اجازت پہنچی ہو تو وہ اس کی اجازت دے سکتا ہے پڑوا سکتا ہے کروا سکتا ہے دوسرے اس کا وقت جو ہے وہ شرط ہے یعنی چھ سات آٹھ سفر المظفر کو یا سات آٹھ نو سفر المظفر کو یہ دو تاریخیں ہیں کہ جن میں دعا حزب البہر شیف کا عمل کیا جاتا ہے تیسرا اس کا عمل کرتے وقت معتقف ہونا معتقف کا مطلب یہ کہ ہم رمضان میں اعتقاف کرتے ہیں جو ہم پر قانون لاغو ہوتا ہے اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے لیے وقف کر دینا تین دن تک یعنی جو شخص چھ سات آٹھ سفر کو کر رہا ہے وہ پانچ سفر کی مغرب کی نماز جس جگہ پر اس نے عمل پڑنا ہے اس جگہ پر وہ ادا کرے چاہے مستید ہو چاہے گھر ہو چاہے اس کا خانقہ ہو جو سات کو کر رہا ہے تو چھے کا دن گزرنے کے بعد مغرب کی نماز پورے احتمام کے ساتھ اپنے اسی مقام پر ادا کرے جہاں اس نے عمل کرنا ہے تو تاریخوں کا خیال کرنا ہے عام دنوں میں جو ہم کرواتے ہیں وہ ورد ہوتا ہے وہ عمل ہوتا ہے جسے ہم تیرہ چودہ پندرہ کی بھی اجازت دیتے ہیں عمومی طور پر ان میں وہ افراد ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے اس گل بارشف کا عمل کیا وہ ہوتا ہے اب جب آپ نے ان تاریخوں کو بھی سمجھ لیا تو اس کے ساتھ احرام کا ہونا جب آپ معتقیف ہیں تو احرام ہوگا اور جب آپ معتقیف ہیں اور زکاةی کبیر اس کی ادا کر رہے تو روزہ رکھنا بھی ضروری ہے اور لغویات سے بچنا بھی ضروری ہے فضولیات سے بھی اعتقاف کے دوران بچنا ضروری ہے اگر حضب البہار کی تعداد کو آپ نے مکمل کر لیا اور آپ کے پاس وقت باقی ہے تو اپنے وقت کو ذکر و اذکار میں مشغول رکھے میں نے بھی اسی طرح پہلی بار اس کا عمل کیا تھا کہ جب وقت بچ جاتا تھا تو میں اللہ ہو اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرتا تھا جس کے فوائد و سمرات آج تک الحمدللہ مجھ کو مل رہے ہیں اسی طرح اس کے عمل کے دوران خوشبوں کا استعمال کرنا یعنی میرے مرشد نے بھی یہ فرمایا میاں حضور نے بھی اپنے کلپ میں کہ اتر کا استعمال کرنا بخورات کا استعمال کرنا اچھے خوشبوں کا استعمال کرنا احرام کو معتر رکھنا مسلے کو معتر رکھنا جس جگہ پر وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کو معتر رکھنا یہ اس کی شرائط ہے جو یہ شرائط ادا کر سکتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ زکاة کبیر کو ادا کرے اچھا رہا کہ خواتین کر سکتی ہے نہیں کر سکتی تو خواتین بھی کر سکتی ہے اب اس کو پڑھنا کس طرح ہے بزرگوں نے اعتسام اور اختتام دونوں کے ساتھ لکھا ہے جو عاملین ہیں علاج معالجہ کرتے ہیں اگر وہ تین سو ساڑھ کی تعداد اعتسام اور اختتام کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو بہترین ہو جاتا ہے ان کے لئے کہ علاج معالجی میں بھی آپ اس دعا کو جب استعمال کرتے ہیں جادو جنات عصیب اور بندشوں کے لئے تو بڑا مؤثر ہوتا ہے ورنہ صرف آپ حضب البارشیف جو ہے یا اللہ یا عریو یا عظیم یا حریم سے بھی آپ کر سکتے ہیں صرف حضب البارشیف تین دنوں میں اس کی تعداد تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے چاہے تو آپ ایک نشست میں ایک سو بیس مرتبہ پڑھ لیں چاہے تو آپ تین نشستیں چالیس چالیس مرتبہ کی بنا لیں گے تو آپ کو ایزی رہے گا جو میرے ایک طریقہ ہے میری نگرانی میں جو لوگ عصب البار کا اجتماع میں شریک ہوتے ہیں میں ان کو اسی طریقے سے کہتا ہوں کہ چالیس چالیس کی آپ نشست بنا لیں اگر آپ اعتصام اختتام ایک ساتھ ہر بار نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ چالیس کی جب نشست شروع کریں تو ایک مرتبہ اعتصام پڑھ لیں جب نشست کا اختتام ہو رہا ہوں چالیس بھی بار عصب البار پڑھ رہے ہوں تو ایک بار اختتام پڑھ لیں اس طرح بہ آسانی آپ کی نمازوں کا بھی سسٹم جو ہے مینیج ہو جاتا ہے دیگر وظائب کا بھی ہو جاتا ہے اور آپ آسانی سے ادا کر لیتے ہیں جو لوگ ایک نشست میں چالیس مرتبہ نہیں پڑھ سکتے وہ تیس تیس مرتبہ کی چار نشستیں کر کے ایک سو بیس مرتبہ کر لیں گویا کہ تین دنوں میں تین سو ساک مرتبہ اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے دعا حسب البار شریف اس کے بعد جب آپ نے عمل کر لیا تو اللہ کی راہ میں جانور زباہ کرنا بہت ضروری ہے جو استطاعت رکھتے ہیں ان کو چاہیے اونٹ یا گائیں زباہ کریں بکرا زباہ کریں ورنہ کم از کم ایک مرغی کا صدقہ تو ضرور کریں جس طرح ہمارے روحانی اجتماعات دونوں مقامات پر جو ہوتے ہیں یہی ہوتا ہے کہ ہم سب سے پیسے کلیکٹ کرتے ہیں یا دنیا بر سے جو لوگ ہماری اجازت سے کر رہے ہیں ان سے پیسے کلیکٹ کرتے ہیں اور ان کے نام کی مرغی کو اللہ کی راہ میں زباہ کر دیتے ہیں ورنہ رجعت شدید میں ممتلاہ ہونے کا اندیشہ ہے اور کئی بار میں نے بیان کیا ہے کہ ہمارے یہاں ایک شخص تھے اسی طرح غلطی کی تھی اور نقصی ہماری کتاب دوائیز گل بارشیف کے استعمالات پر لکھی ہوئی ہے جب آپ دوائیز گل بارشیف کا عمل کر لیتے ہیں تو اس کتاب سے آپ مستفیض بھی ہو سکتے ہیں لوگوں کو دم درود بھی کر سکتے ہیں گھر والوں کو پانی پر پڑھ کر بھی دے سکتے ہیں تو خواتین جو کرنا چاہتی ہیں دنیا بھر میں رہتی ہیں وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں جو مرد ذرات ہیں ان سے میں کہوں گا جن کا پاکستان سے تعلق ہے ہمارے کراچی مرکز کے اجتماع میں آجائے ہمارے پنجام مرکز کے اجتماع میں ہے کہ جب آپ ایک گیدرنگ میں بیٹھ کر کرتے ہیں تو کتنے لوگ مل کر پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے انوار اس کی تجلیات اس کی برکات اس کے فیوز بے پناہ ہوتے ہیں اجتماعی طور پر ورد کو کرنے کے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس اجتماعات کا انقاض ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے ساتھ ہی یہ کہوں گا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام باندھنا ہے تو تینوں دن احرام میں رہنا ہے اگر آپ مرتقیف ہیں اور آپ کو پریشانی نہیں ہو رہی تو آپ احرام میں رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو آپ پھر پڑھائی کے دوران احرام پہن لیں اپنی نشست کے دوران پڑھائی کے بعد آپ اپنا لباس پہن لیں یہ آپ کر سکتے ہیں اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہماری اس کوشش کو قبول کرے مزید اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کیمنٹ میں سوال کر سکتا ہے انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیے جائے گا جو لوگ دنیا بر سے حضب البارشف کا عمل کرنا چاہتے ہیں اسی کے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوئے فارم آپ کو فل کرنا ہوگا اجازت گوئے کہ آپ کو حاصل ہو گئی مکمل سرپرستی میں آپ کو دعا اس گو البارشف کا عمل کروایا جائے گا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے اجتماع کو کامیابی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ